ہیلو فرینڈز آج میں لے کے آئی ہوں بہت بڑی بڑی اسی دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کلر فول ایک تم لال لال سی چھٹنی ہے اور بلکل بازار کی جیسی ہے بازار سے بھی زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ ہے اور بنانا اسی اتنا آسان ہے کہ آپ فٹا فٹ سے اسے کبھی بھی بنا سکتے ہیں اور بہت کم انگریڈینٹس میں آپ یہ چھٹنی بنا کر تیار کر لیں گے اور بہت ساری ریسیپیز میں آپ کو یہ چھٹنی یوز میں آئے گی بازار سے کھریدنا تو بلکل بند ہی ہونے والا ہے ایک بر اس ریسیپی کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھئے تو چلیے سوس بنانی شروع کرتے ہیں تو شیزوان سوس بنانے کے لیے میں نے لیے یہ ہے یہاں پر سو گرام لسن اسے میں نے چھیل لیا ہے تھوڑے بڑی بڑی لیتھی میں نے تاکہ جلدی سے چھیل جائے اور یہاں سو گرام بھی میں نے لیے ہیں لال مرچیں یہ سابت لال مرچ لینی ہے ہم نے میں نے نورمل والی لی ہے جو تیکھی ہوتی ہے تو اسے میں نے کٹ کر اس میں سے بیچ نکال لیے ہیں تو لیسن کو سب سے پہلے ہم کرش کر لیں گے یہاں پہ میں مینویل والا چوپر یوز کر رہی ہوں آپ اسے کٹ کر بھی بنا سکتے ہو اور مکسی میں پیس کر بھی مکسی میں اگر آپ اسے پیسیں گے تو تھوڑا سا دھردھرہ پیسنا بلکل باریک اس کا پیس نہیں بنانا تو اس چوپر سے بہت ہی اچھا سا بن جاتا ہے اور زیادہ محنت بھی نہیں لگتی فٹا فٹ سے یہ چوپ ہو جائے گا تو تھوڑی سی دیر ایک سے ڈیرڈ منٹ اسے چوپ کرنے میں لگے گا تو فٹا فٹ سے میں اسے چوپ کر لیتی ہوں اور جو مرچے ہیں اسے ہم مکسی میں گرائن کریں گے تو دیکھیں فٹا فٹ سے ہم اسے پہلے لیسن کو چوپ کر لیتے ہیں بہت زیادہ باریک نہیں کرنا تھوڑا موٹا موٹا رکھیں گے تاکی جو تاکی سوس بناتی ٹائم لیسن کی جو بائٹس ہیں وہ ہمارے موہ میں آئیں تو دیکھیں بس چوپ ہو گیا ہے ہمارا لیسن تو بلکل باریک نہیں کرنا دیکھیں تھوڑا سا دردرہ ہی ہے اور ایسا ہی ہمیں بلکل چاہیے تو اب ہمیں کڑائی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو کڑائی میں ہم ڈالیں گے تین بڑے چمچ آئل اس سوس میں آئل تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے کیونکہ یہ ہم سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں فریز میں ایک سے ڈیڑھ مہینے دو مہینے تک یہ بلکل خراب نہیں ہوگی اور ہم کم آئل ڈالیں گے تو خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں زیادہ آئل ڈالنے سے اس کی شیلف لائف بڑھے گی تو زیادہ آئل ہم گرم نہیں کریں گے بس ایسے ہی ہم اسے لسن کو ایڈ کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پر ہم تین سے چار منٹ کے لیے لسن کو پکا لیں گے بلکل براؤن بھی نہیں کرنا ہمیں بلکل ہلکا سا پکانا ہی ہے تاکہ جو ہلکا سا اس کا کچھاپن ہے وہ ہٹ جائے تو کلر چینج نہیں کرنا تو لو فلیم پر ہی ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں اتی دیر تک ہم اپنی لال مرچ کو پیس کر تیار کر لیں گے تو میں نے اسے پندرہ بیس منٹ کے لیے گرم تیز پانی میں اسے بھکو کے رکھ دیا تھا تو مرچیں ہماری ہیں وہ اچھے سے فول چکی ہیں اور یہ سپائسی والی مرچ ہے تو میں نے اس کے بیچ بھی نکال دیئے تھے تھوڑی بہت مرچوں کے میں نے اس میں بیچ چھوڑ دیئے ہیں باقی کے میں نے موسٹی بیچ نکال دیئے ہیں تاکہ تھوڑا سپائسی پن کم ہو جائے آپ اس کی جگہ کشمیری لال مرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بیچ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ صرف کلر کے لیے ہوتی ہے الکہ فلکہ اس میں سپائسی پن ہوتا ہے لیکن آپ اس والی مرچ کو اگر آپ یوز کرتے ہیں جو ہم ریکلر گھر میں یوز کرتے ہیں تو اس میں سے آپ بیچ ضرور نکال لیں کیونکہ بہت ہی زیادہ سپائسی بن جاتی ہے چٹنی اور آپ پھر اسے کھا نہیں پائیں گے تو بیچ نکالنے کے بعد اس کا ٹیسٹ بلکل نارمل ہو جاتا ہے نہ زیادہ سپائسی اور نہ ہی زیادہ فیکی تو بس اسے ہم مکسی میں گرائنڈ کر لیتے ہیں بلکل باریک پیسٹ نہیں بنانا اسے بھی تھوڑا دردرہ ہی ہم پیسیں گے اور رک رک کر پیسیں گے اگر مرچی گرم ہے تو اس میں آپ تھنڈا پانی بھی را لیں تو بس اب لسن بھی ہمارا ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنی جو مرچی کا پیسٹ بنائیا ہے اسے ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو مرچ اویلیبل ہو آپ اسی سے بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بازار سے اسپیشن لے کے ہی آنی پڑے گی میرے پاس جو پڑی تھی میں اسی سے بنا رہی ہوں میں بھی بازار سے کوئی ایکسٹر چیزیں نہیں خرید کے لاتی جو میرے پاس سممان ہوتا ہے میں اسی سے ہی بنا لیتی ہوں تو دیکھئے بس اب ہم اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں لال مرچ کو اچھے سے بھونیں گے کیونکہ اس کا جو کڑواپن ہے وہ بھوننے کے بعد تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو بس اسے چلاتے ہوئے ہم اسے چھے سے سات منٹ کے لیے بھون لیں گے لسن ڈالنے سے پہلے ہمیں لسن ڈالنے کے بعد اسے زیادہ نہیں بھوننا مرچ ڈالنے کے بعد یہ دونوں چیزیں آپ اس میں مل کر بھون جائیں گی تو اب میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً دو انچ ادرک کا ٹکڑا جو میں نے کردوکس کر لیا ہے تو اس کا بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ اسے سکپ نہ کریں اگر آپ کو ادرک بھی پسند ہے تو بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو تو میں نے تو اسے ایڈ کیا ہے آپ بھی اسے ضرور ایڈ کریں تب ہی آپ کی ساؤس بہت ہی اچھی بنے گی تو دیکھیں بس اسے ہم تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے میڈیم ٹو لو فلیم پر بھون لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم اسے چڑاتے رہیں گے تاکہ مسالہ نیچے نہیں لگے تو بس اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ نمک نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں بعد میں چیک کر کے آپ نمک کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں تو بس اب میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اسے میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو دو منٹ کے لیے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چینی تو چینی سے جو ہے سپائسی اور کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ آ جائے گا تو تھوڑا سا میٹھا بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کو صرف سپائسی کھانا ہے تو آپ میٹھا نہ ڈالیں پینا میٹھے کے بھی پینا چینی کے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو میں زیادہ سپائسی پریفر نہیں کرتی کھانا تو میں نے اس میں ہی تھوڑی سی دو تین چمچ چینی ایڈ کر دی ہے اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک ڈھککن بھر کے سرکا جو نورمل ہم سرکا یوز کرتے ہیں وہ ہی سرکا ہے آپ اس کی جگہ سٹرک ایسٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ میرے پاس نہیں تھا تو سرکا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس سے بھی چٹنی کی جو شیلف لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے زیادہ ٹائم تک ہم چٹنی کو یوز کر پائیں گے تو جو جار میں میں نے مرچ پیسی تھی اسی جار میں میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے ہلا لیا تھا کیونکہ جب ہم مرچے اس میں ایڈ کر رہے تھے تو اسے نہ آپ ہاتھ سے نکالیں چمچ سے جتنا نکلیں اتنا ہی نکالیں کیونکہ اگر آپ ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ہاتھ جلنے لگ جائیں گے اور وہ جلن کافی دیر تک ٹھیک نہیں ہوتی تو میں نے اسے چمچ سے جتنا نکلا تھا مکسی کے جار میں سے وہ میں نے نکال لیا تو اب ہم نے جو پانی ایڈ کیا ہے وہ ڈالنے کے مکسی میں ڈال کے میں نے اس میں سے سارا مرچی کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ نکال لیا ہے تو پانی میں اسے ایڈ کر دیا ہے تو بس دیکھیں تھوڑا سا اوبال اسے آ جائے گا اس کے بعد میں آگے کا اس کا پروسس شروع کروں گی تو اوبالے دیکھیں کتنے اچھے سے اس میں آنے لگ گئے ہیں آئل بھی تھوڑا سیپرٹ ہونے لگ گیا ہے آئل ہم نے اس میں زیادہ ایڈ کیا ہے تو آئل اس کا اچھے سے سیپرٹ اس میں ہو جائے گا تو دیکھیں بس تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اسے اور بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے ہماری یہ سوز بننے میں ٹوٹل ٹائم اسے بنانے میں دس سے پندر پندرہ منٹ میکسیموم ٹائم اس میں لگ جاتا ہے تو بس دیکھیں سوز ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اچھے سے آئل اس کا الگ ہو چکا ہے کہ میں چمچ میں نکال کے دکھا رہی ہوں آئل بلکل اچھے سے ہمارا سیپرٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری مرچی اور جو ادرک لسن وہ اچھے سے ہماری پک چکے ہیں تو میں نے یہاں پر لیا ہے ایک بڑا چمچ کون فلائر کون فلائر کی جگہ آپ ارہ روڈ بھی use کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے ڈالا ہے چھے ساتھ چمچ کے اس پرس پانی تو بس اس کا ہی ہم پتلی سی سلری بنا لیں گے اور سلری ہم اس میں سوس میں ایڈ کریں گے اس کی تھکنیس کے لئے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو پانی کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی سوس میں کم رکھیں تو ویسے ہی آپ کی سوس تھوڑی سی تھک ہو جائے گی اگر آپ یہ سلری use نہیں کرنا چاہتے تو بس میں نے تو اسے ایسے ہی پانی میں ڈال دیا ہے تو بلکل پتلی سی سلری بنی ہے اور اب ہم اس میں سوس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو دیکھئے ساتھ ساتھ میں ہم چلاتے رہیں گے تاکہ لمس نہ پڑیں اور ایک بار ہی ہم اسے ہلا بھی لیتے ہیں تو ایک ہاتھ سے ہم سلری ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ سے ہم سوس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ڈالتے ہی دیکھئے بلکل تھک ہونے لگ گئی ہے سوس اکدم سوس کی کنسسٹنسی میں آ گئی ہے دیکھئے کلر کتنا اچھا ہے اس کا اکدم بزار جیسی سوس لگ رہی ہے تو بزار سے بھی زیادہ اچھی اور ٹیسٹی سوس اب آپ کے بن کر تیار ہو جائے گی اسے آپ دو سے تین مہینے کے لیے آرام سے رکھ کر کھا سکتے ہیں اسے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں آپ رکھ کر فریج میں رکھ کے آرام سے کھا سکتے ہیں آپ اسے نا شیشے کے جھار میں رکھیں تو زیادہ ٹائن تک چلتی ہے سٹیل کے برتن میں آپ نہ رکھیں اسے شیشے میں جھار آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ چومین میں یوز کر سکتے ہیں آپ اسے منچورین بنائیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ فرائیڈ رائز بنائیں اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میکی میں بھی ڈال سکتے ہیں بہتی زیادہ اچھی آپ کی ریسی بھی بنے گی آپ اسے ضرور ٹائے کرنا اور بزار سے بھی زیادہ اچھا آپ کا اس کا ٹیکسچر آیا ہے دیکھیں کلر کتنا ہی بڑیا اس کا لگ رہا ہے تو آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور آپ کی شیہزوان سوس کیسی بنی ہے مجھے رکھ کے ضرور بتانا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور پیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ جو بھی میں ویڈیو نئی آپ کی اپلوڈ کروں اسے آپ جلدی سے دیکھ پائیں تو دیکھیں میں نے اسے ایک باؤل میں اور ایک کانچ کے جار میں نکال لیا ہے تو بلکل تھنڈا کرنے کے بعد ہی اسے ہم سٹور کریں گے بلکل تھنڈی ہو چکی ہے ہماری سوس تو میں نے اسے نکال لیا ہے تو بس آپ اس ریسیپی کو ضرور بنانا اور مجھے ضرور بتانا تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے بابائی ٹیک کیئر